کیونکہ کسانوں کا معاملہ ابھی بھی سرکیوں میں 180 دن 26 تاریخ کو مکمل ہو جائیں گے 26 نومبر سال 2020 میں جب کسانوں نے ڈلی کی طرف مارچ کیا تھا تو تب سے اب تک احتجاج جاری ہے کوئی معاملہ ابھی تک حل ہوتا نظر نہیں آیا ہے باتچیت بھی ہوئی لیکن تمام محاذ پر ناکامی ہاتھ لگی ہیں ان سبھی باتچیت یا جتنے بھی ٹاکس کے ابھی تک گئے ہیں مذاکرات کو مزید آگے بڑھائے جائے اس کے لئے آپ کسان تنظیموں کے رہنمہ آ گیا ہیں اور وزرعظم کے نام ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک بار پھر نومبر 26 سے جو جاری احتجاج ہے ان کسانوں کے معاملات پر سنجیدی سے گھور کر اور دوبارہ جو مذاکرات کا عمل ہے اسے بحال کرنے کی وزرعظم سے درخواست کی گئی ہے اس خط کے ذریعے وہ احتجاج جسے 180 سے 180 دن لگ بھگ مکمل ہونے والے ہیں مذاکرات کی بحالی پر کسان تنظیموں نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس تعدل کو ختم کیا جائے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو باتچیت سرکار اور کسانوں کے درمیان ہو رہی ہے یہ 22 جنوری کو اسی سال تعدل کا شکار ہوئی تھی جب 11 دور کی میٹنگز ہونے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تھا ان میٹنگز کا اس کے بعد کسانوں نے پاؤں پیچھے کھینچا تھا اور حکومت کی طرف سے بھی آدم دلچسپی اور اس کے بعد کووٹ کے معاملات بیچ میں بیچ میں انتخابات اور ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو احتجاد جب تھا وہ سنگھو بارڈر پر ٹکری بارڈر پر یا گازی آباد بارڈر پر جو لاکھوں کسان بیٹھے تھے آج 180 روز مکمل ہوتے بھی اب بھی جاری ہے جب وزیراعظم کو خط لکھا گیا ہے